بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں حلال فوڈز چینل حلال فوڈز چینل پہ آج میں بنا رہی ہوں لزانیا ریسپی لزانیا ریسپی بنانے کے لیے اس کے 3 سٹیپس ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا 1 سٹیپ کریں گے اس کے لیے ایک پین میں میں نے 2 ٹیبل سپون آئل لیا ہے اور اس میں ایک بڑے سائز کا پیاز چوب کر کے میں نے اس کو شامل کر دیا ہے اب اس میں لیسن کا پیشٹ ہے میرے پاس 1 ٹیبل سپون یہ میں نے اس میں شامل کر دیا ایک سے دو منٹ کے لیے میں اس کو پکاؤں گی اور پھر اس میں میں چکن کا کیمہ شامل کر دوں گی چکن کا کیمہ ہے میرے پاس 1.5 کےجی یہ میں نے اس میں شامل کر دیا اب اس کو میں دو سے تین منٹ کے لیے مزید پکاؤں گی کہ چکن کا کلر چینج ہو جائے اس میں دو بڑے سائز کے ٹمارٹر لے کر ان کو میں نے کٹ کر شامل کر دیا ہے اب میں اس کو اتنا پکاؤں گی کیچپ سوٹس اٹھ گئے چ breadth time как کچھا ہے کچھا ہے کچھا ہے نمک wool کچھا 1 ٹیبل سپون ریڈ چلی کا پاورڑا ہے۔ اس کو دو سے تین مینٹ تک پکایا۔ ہاف ٹیبل سپون یہ میں نے اس میں شامل کر دیا۔ چلی کارلک سوہ سیٹ 2 ٹیبل سپون یہ میں نے اس میں شامل کر دی۔ میں اس میں شامل کر دیا۔ میں اس کو 4 سے 5 میٹ کے لئے کور کر دوں گی یہ دیکھیں 4 سے 5 میٹ کوپر کرنے کے بعد میں اس میں ایک شملہ مڈ کر کٹ کر میں نے اس میں شامل کر دی اور اس کو بس ہلکا سا فرائی کر کر میں ایک سائٹ پر رکھ دوں گی یہ ہمارا پہلے سٹیپ تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کا دوسرا سٹیپ کریں گے پین میں ٹوٹیبلا میں نے مکشن لیا ہے اس میں ٹوٹیبلا میں نے مہدہ شامل کر دیا ہے یہ وائٹ ساوس ہم تیار کریں گے میدے کا کلر چینج ہونے تک میں نے اس کو پکایا اب اس میں ایک گلاس دودھ کا میں شامل کر دوں گی یہ ہماری وائٹ سوس تیار ہو رہی ہے ایک گلاس دودھ شامل کرنے کے بعد اب میں اس میں ہاف ٹیبل سپون نمک اور ہاف ٹیبل سپون کالی میرچ کا شامل کر دوں گی اور اس کو گاڑا ہونے تک پکاؤں گی جب یہ ٹھک ہو جائے گی تو میں اس کو ایک سائٹ پر رکھ دوں گی اور ہم اس کا تیسرا سٹیپ کریں گے یہ دیکھیں اب ایک کڑائی میں میں نے 1 سے 1.5 لیٹر میں نے پانی لیا ہے اس میں 1 ٹیبل سپون میں نے آئل شامل کر دیا اب اس میں لزانیا شیٹس کو میں بوائل کر لوں گی 12 سے 15 منٹ میں لزانیا شیٹس بوائل ہو جائیں گی اب میں ایک ٹری میں پہلے اس کو آئل سے گریز کر لوں گی اوپر ہم اس کے گریز کرنے کے بعد اوپر وائٹ ساوس لگائیں گے اب اوپر بوائل کی ہوئی لزانیا شیٹس میں رکھوں گی لزانیا شیٹس رکھنے کے بعد آپ تیار شدہ کیمہ جو ہے یہ میں اوپر اس کے پھلا دوں گی کیمہ کے بعد پھر میں نے اوپر وائٹ ساوس لگائی اور اوپر اب چیڈر اور مزریلہ چیز قدوکش کی ہوئی یہ میں پھلا دوں گی یہی عمل ہم دو سے تین بار کریں گے اور سب سے لاشٹ میں ہم اوپر اچھی طرح سے قدوکش کی ہوئی چیڈر اور مزریلہ چیز ڈال کر ہم اس کو آون میں بیگ کر لیں گے ریسپی اچھی لگے تو اس کو شیئر کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ کو مل سکے اوپر میں نے آلیو سے اس کو گارنش کر لیا ہے ہم اس کو ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے آون میں بیگ کر لوں گی کہ چیز کا کلر چیز میٹ ہو جائے اور چیز کا کلر بھی چینج ہو جائے براؤن ہو جائے چیز کا کلر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جاتا کے لیے اللہ حافظ